بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یقعو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر متبرجات بزینہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ و علا آلیکا و اصحابیکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برانوہ و آزم شانوہ و جلہ ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعہ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مضمتِ تبرج میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہو ہمیں اپنے معاشرے کی تطہیر کی توفیق اتا فرمائے اور تمام معاشرتی برائیوں کے مقابلے میں بند باننے کی توفیق اتا فرمائے اسلام کی تعلیمات چونکہ بہت جامع ہیں رب ذو الجلال نے جہاں اپنی عبادت کے لحاظ سے ہمیں ہدایات اتا فرمائے وہاں ہی ایک انسانی معاشرہ کے اندر رہن سہن کے احکام بھی اتا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہ آحادیث معاشرت کے بارے میں ہیں جس سے ایک اسلامی معاشرہ جن احکام کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے آج معاشرہ جس میں ہم موجود ہیں حالانکہ یہ کوئی یورپ کا بے لگام معاشرہ نہیں ایک اسلامی سلطنت پاکستان کا معاشرہ ہے لیکن یہ معاشرہ بھی آتش فشاں بن چکا ہے روزانہ جتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں بدکاریوں کے لحاظ سے ان میں سے بہت کم ہیں جو اخبارات میں ان کی خبر چھپتی ہے لیکن جو اخبارات پہ چھپتے ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں بغیر کسی انکتا کے روزانہ وہ واقعات جن میں سے ایک ایک واقعہ اس کی خبر پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی ناغفتہ بے صورتحال ہے کہ شاید کبھی پہلے انسانی معاشرہ میں ایسی کبھی حرکات اور گمبیر دندے کبھی نہ ہوئے ہوں اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان حرکات کو روکنے کے لحاظ سے اور اس نامنہاد روش کو ختم کرنے کے لحاظ سے کوئی منصوبہ بندی نہیں بلکہ لفظوں میں مضمت کرنے کے بعد عملاً وہی کام معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس ساری تشویش کا حل پیش کیا گیا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قیامت تک کے مسائل کے حل کے لیے قرآن مجید موجود ہے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں سب سے بڑی وجہ جو موجودہ بدکاریوں کے جرائم کے لحاظ سے ہے وہ معاشرہ کے اندر تبرج کا پایا جانا ہے اور تبرج اتنی انواع اقسام کا پایا جا رہا ہے کہ جو چینل ہیں یا مختلف قسم کے ٹھیٹر ہیں ان کی صورتحال تو مزید ناغفتہ بے ہے عمومی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا ہیں پاکباز ہیں وہ بھی تجارتی معاملات میں اپنے مختلف جو شادی بیعہ کی فنکشن ہیں ان کے لحاظ سے یہاں تک کہ اب تو سرکاری سطح پر جو سیرت کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے یا مذہبی پروگرام وہ بھی اعلانیاں تبرج سے خالی نہیں ہوتے اور اس کے اندر بھی یعنی بیان شریعت کو کیا جا رہا ہے لیکن اسی شریعت سے بغاوت بھی ساتھ ہی کی جا رہی ہے تبرج کی وجہ سے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے سورہ نور کے اندر جن عورتوں کی شان بیان کی ان کے بارے میں یہ اشاعت فرمایا غیرہ متبرجات بزینہ کہ وہ عورتیں زینت کے لحاظ سے اپنے حسن کے لحاظ سے تبرج نہیں کرتیں ان کا تبرج نہ کرنا اس چیز کو خالق کائنات جللہ جلال وہو نے بڑا پسند کیا اور ان کی یہ خسلتیں جو تھیں رب زلجلال نے ان کو لا ریب کلام کا موضوع بنایا تبرج عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے ابن منظور نے لسان العرب جو عربی زبان کی نہیت اہم دکشنریز میں سے ہے اور بہت جامع ہے اس کے اندر اس کا مطلب بیان کیا گیا تبرجت المرعہ یہ اس وقت بولا جاتا ہے یعنی اظہارت وجہہا جب کوئی عورت اپنا چہرہ ایسی جگہ پہ بے حجاب کرے جہاں اسے غیر محرم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یعنی عورت کا اپنے چہرے کو ننگا کرنا گھر سے باہر یہ لغوی معنی ہے تبرج کا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تبرج نہ کریں یہ وہ عورتیں ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں دوسری مقام پر امام قرطبی نے تبرج کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا التکشف والظہور للعیون آنکھوں کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور اپنا چہرہ کھلا رکھنا عورت کے اس عمل کو تبرج کہا جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا کہ التبرج و اظہار الزینت لنناس الاجانب تبرج یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کے لیے یعنی اجنبی سے مراد ہے غیر محرم اجنبی لوگوں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کرنا وَهُوَ الْمَزْمُوم اس کی مزمت کی گئی ہے قرآن و سنت میں فَأَمَّا لِلْزَوْجِ فَلَا اور عورت جو اپنے خامند کے لیے اظہار زینت کرتی ہے گھر کے اندر جبکہ دوسرا کوئی غیر محرم نہیں ہے زوجی ہے تو وہ مضموم نہیں اس کو تبرج نہیں کہا جاتا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرج کو گناہ کبیرہ قرار دیا یہاں تک کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسطن لا تسأل عنہم نہایت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں کے بارے میں تو مجھ سے بات ہی نہ کرو لا تسأل عنہم یعنی ان کے لحاظ سے مجھ سے سوال ہی نہ کرو یا میں اتنا ناراض ہوں ان پر وہ کون کون سے ہیں فرما رجل فارق الجماعت ایک تو وہ بندہ جس نے امت مسلمہ کی جماعت کو چھوڑ دیا یہ وہی لفظ جماعت ہے جو اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے فارق الجماعت وعصا امامہ اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی جماعت کو چھوڑ دیا یعنی امت مسلمہ کے لیے جو حکم ہے ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور اجتماعیت جو مسلمانوں کی ہے اس میں وہ اپنا ایک امام منتخب کریں اور اس امام کے زیر سایہ زندگی کا سفر تیہ کریں اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس امام کی نافرمانی کو اور اس جماعت سے الیدگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ جو جدا ہوا وَمَا تَعَاسِيَا اور مرنے تک وہ ایسے ہی رہا اور اسی نافرمانی میں وفوت ہو گیا تو ایک اس کا ذکر کیا دوسرا آمتن او عبد آبی کا فماتا یعنی جب ذر خرید غلام ہوتے تھے لونڈیاں تھی تو اس وقت کے لحاظ سے یعنی چونکہ ان پر اپنے آقا کی اطاعت بھی لازم ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ کہ وہ نماز بھی پڑھیں اور ان کا جو آقا ہے اس نے جو نے چارہ کٹنے کے لیے کہا جس کام کے لیے کہا وہ کام بھی ضرور کریں شریع طور پر یہ ان پر لازم ہے اور اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور اسی دوران فوت ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ویسی نافرمانی میں مرا کہ میرے مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہی نہ کرو تیسرے نمبر پر امراتن غاب انہا زوجہا کہ وہ عورت جس کا خامن گھر میں نہیں یعنی وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے ایک دن کے لیے یا کئی دنوں کے لیے وہ گھر سے باہر ہے قد کفاہ مونت الدنیا وہ اس عورت کو گھر میں کھانے پینے کے لیے دے کے گیا ہے یعنی وہ یوں مجبور نہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر دکان پر نہ جائے تو بوکھی مر جائے گی کوئی چیز خریدنے کے لیے وہ مجبور ہو چکی ہے بلکہ گھر میں ایسا نظام تھا کہ وہ بھوکی نہیں مر سکتی تھی ویسے آج کے لحاظ سے تو یعنی مونت اہلہاں میں اتنی حسط ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور کم ہوگی لیکن شریعت متحرہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جان بچانے کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے گھر کے اندر راشن موجود تھا وہ پھر بھی گھر سے نکلی فَتَبَرَّ جَتْ بَعْدَهُ تو اپنے خامند کے چلے جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی بے پردہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ایسا گناہ کیا کہ مجھ سے اس کی بات ہی نہ کرو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو یعنی اتنا بڑا جرم اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج جس کو کوئی جرم سمجھا نہیں جا رہا عورتوں کا بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا اور پھر بے پردہ نکلنا اور صرف بے پردہ ہی نہیں بلکہ لباس جو چہرے کا ہجاب جو اس سے ہٹ کر باقی جو لباس ہے وہ ایسا لباس جس کو شریعت لباس نہیں کہتی بلکہ عورتوں کا ننگا ہونا قرار دیتی ہے کہ وہ اس لباس میں بھی ننگی ہیں اور پھر یہ ہے کہ عام ملوں کے اندر بازاروں میں جانا جبکہ شریعت کے اندر تو اگر وہ مسجد کی طرف بھی جائے اس پر بھی گرفت کی گئی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون آخر امتی نساؤن میری امت کا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں عورتیں ہوں گی کیسی عورتیں عورتیں تو ظاہر ہے کہ مرد و زن کا وجود معاشرے کا ایک حصہ ہے لیکن یعنی بری عورتیں ہوں گی کیا کیا ان کی برائی ہے کاسیات آریات کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی ایسی عورتیں آخر امتی میری امت کے آخر میں یعنی یہ جو ساری صدیان گزر رہی ہیں اور یہ تبدیلی تو فوراً آنا شروع ہو گئی آخر امتی نساؤن کاسیات آریات یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ان عورتوں نے مگر حکم ان پر شریعت یہ لگائے گی کہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں کہ یا تو وہ پتلے اتنے ہوں گے کہ جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے یا وہ چھوٹے اتنے ہوں گے کہ جسم کے بعض آزاد ننگے ہیں یا وہ ٹائٹ اتنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آزا کی شناخت ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانوہن ان پر لانت کرو فانہن ملعونات کیونکہ یہ ملعونا عورتیں ہیں ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی آپ فرماتے ہیں الانوہن ایسی عورتیں جب معاشرے میں پائی جائیں گی تو ان پر لانت کرو کہ ان کی وجہ سے کروڑوں کردار جل جانے کا خطرہ ہے یعنی ان کا یہ تبرج یوں ہوگا بلا تشبیح و تمثیل کہ جیسے گھی کے پاس آگ جلائی جائے تو وہ پگل جاتا ہے تو معاشرے میں تقدس پارسائی یوں ان کے تبرج کی وجہ سے پگھ لے گی اور معاشرے کی اندر آگ لگ جائے گی اس عورت کے برے کردار کی وجہ سے جس نے تبرج اختیار کیا ہے بظاہر کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑے سرکار فرماتے ہیں کاسیاتن عاریاتن یعنی یہ جامع الفاظ ہیں بظاہر تو زدے لگتی ہیں کہ جیسے نے کپڑے پہنے ہو وہ ننگی نہیں جو ننگی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل ننگی ہے وہ تو یعنی اس موضوع سے ہے ہی خارج یہ جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جن کپڑوں پر کپڑے ہونے کے باوجود ننگے ہونے کا حکم شریعت لگاتی ہے کہ یہ کپڑے کلادم ہیں یہ ہے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور نشانی ان عورتوں کے لحاظ سے بیان کی جو یعنی یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف اس وقت کے لیے ہی رسول نہیں تھے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت و رسالت ہے تو آپ نے جو حالات بعد میں آ رہے تھے ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی فرمایا کہ جن عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں لباس ایسا ہوگا وَعَلَىٰ عَلَىٰ رُعُوسِهِنَّ ان کے سروں کے اوپر بھی ایک نشانی ہوگی اور آج وہ بھی سو فیصد ہمارے معاشرہ کے اندر غیر مسلم عورتیں تو غیر مسلم رہی مسلمان عورتوں کے اندر یعنی یہ سمجھو نوے پچانوے فیصد نوے پچانوے فیصد وہ نشانی پائی جا رہی ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مازاللہ اپنی طرف سے ناپسندگی کا بیزاری کا اظہار کیا اور بعض وجود جو ہیں ان پر پھر لانت کا بھی اظہار فرمایا اَلَا رُعُوْسِهِنَّا ان عورتوں کے سروں کے اوپر بال اس طرح ہوں گے قَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اَسْنِمَةِ سَنَام کی جمع ہے سنام کہتے ہیں کوہان کو بخت کہتے ہیں خوراسانی اونٹنی اونٹنی کی کوہان کی طرح ان کے سر کی اوپر بال ہوں گے یعنی بالوں کو یوں اونچا کیا جائے گا یا بالوں کی اندر مزید کوئی چیز مکس کر کے ان کا سائز سر کی اوپر بڑا کیا جائے گا کہ ان کے سروں کی اوپر بال یوں لگیں گے کہ جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ان کے لانت کرو یہ ملعونات ہیں تو اب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں اگر سرکار ہی کسی کلمہ گو خاتون سے بیزار ہو جائے اور بیزاری کا سبب یہاں پر انسانی مسلم معاشرے کے اندر ان کے لباس اور رہن سہن کے معاملات جو ہیں یعنی یہاں جو مشرکہ ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی وہ تو ویسے جہنم کا اندن ہے یہاں مومنہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہے ایمان والی مگر آگے اس کا رہن سین جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں ہے اور ساتھ ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسلم شریف میں ہے فرمایا کہ ممیلاتن مائلاتن روسہنک اسنیمت البختے پہلے تھا ان کے سروں کے اوپر یوں ہے جیسے انٹنی کی کوہان ہوتی ہے دوسری ہے کہ ان کے ساری ایسے ہیں جیسے انٹنی کی کوہان ہوتی ہے یوں بال اکٹھے کر کے سروں کے اوپر وہ باندھیں گی اور بالوں کو اس طرح بنائیں گی اس طرح کے یعنی ان مرد کا سر ہوتا ہے اور اس کے اوپر امامہ ہوتا ہے یا اس کی مثل کوہان کی طرح وہ اپنے بالوں کو بلند کریں گی یہاں یہ ہے کہ ممیلاتن یعنی اپنے لباس سے اپنی چال ڈھال سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یہ ہے ممیلات اور مائلات خود وہ غیروں کی طرف میلان کریں گی یعنی اس سے حرکات و سکنات کے لحاظ سے وہ کوئی قدم اسی طور پر اٹھا کے کسی کے گھر نہیں جا رہی یا کسی کو اپنے گھر نہیں بلا رہی کسی برے کام کے لیے وہ تو آگے کی ہلاکت ہے صرف ان کا چال چلن جو کچھ انہوں نے ابھی زیب و زینت اس کے علاوہ کی جو ہے اس کی علیدہ ہلاکتے ہیں صرف یہ جو مذکورہ ہے اس کے اندر یعنی ان کی نیت مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے لوگ اچھا سمجھیں تو وہ ممیلات اور مائلات ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا یدخلنا الجنت وہ عورتیں جنت داخل نہیں ہو سکیں گی بلکہ فرما ولا یجدنا ریحہا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکیں گی یعنی اس کردار کی وجہ سے فرما حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور بھی آئے گی لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکیں گی کیونکہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے اور جو شریعت میں معاشرت کا انداز ہے اس کو ترک کیا ہے چونکہ ان کے اس تبرج کی وجہ سے معاشرہ آتش فشاں بنیں گا اس تبرج کی وجہ سے ان کے یوں چلنے کی وجہ سے لوگوں کی شہوت کے اندر ان کے خیالات کے اندر ان کی احساسات کے اندر ماظر اللہ ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس سے آگے نہ جانے کتنے سانحات ہوں گے کتنے واقعات ہوں گے کتنی عزتیں لوٹی جائیں گی کتنے قتل و قتال کا سلسلہ ہو جائے گا اس کا سبب ان کا عمل بنے گا اگرچہ یہ خود براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس میں ملوث نہ بھی ہوں لیکن ان کی وجہ سے جب معاشرے میں یہ گلیوں میں چل پھر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے آگے جو نتائج نکلیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام جو فسادات معاشرے میں ہوں گے اس کا حصہ ان کو بھی ملے گا جس میں یہ براہ راست انوالو نہیں ہیں لیکن ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی آنکھیں گندی ہوئیں اور ان کو اپنا جرم ان کا علیدہ ہے جن کی آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں لیکن اس کا باعث یہ بنی اگر یہ گھر بیٹھتیں یا باہر مجبوری سے نکلتیں تو شریعت کے معین کردہ لباس کی اور شرائط کی شکل میں نکلتیں تو معاشرے میں یوں یعنی وہ تقویے کے گھی کو آگ نہ پہنچتی جس طرح کہ ان کے اس کردار سے پہنچی اور معاشرے میں آگ لگ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جنت جانا تو در کنار جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگ سکیں گے تو خواتین اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت کے اندر جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ فرما غفرات لعمرات مومیساتن ایک بدکار عورت کو اس لیے بکشا گیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس طرح کے احکام واضح طور پر موجود ہیں اور پھر عورت کے اتنے حقوق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اور مردوں کو پابند کیا اب اسی عورت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت اور سارے جہانوں کی رحمت ہونے کے باوجود اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما مجھ سے تو اس کی بات ہی نہ کرو وہ جنت داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گی اور فرمایا اس پہ لانت کرو اپنی طرف سے حکم دیگا لانت کرنے کا اور کہا کہ وہ ملعونات ہیں دختران اسلام کو اس سلسلہ میں یعنی گہری سوچ سے سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اس زمرے میں تو شریک نہیں ہو رہی کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملعونات قرار دے رہے ہیں اور جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ دختر اسلام تو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ سمجھتی ہو نادخانی کرتی ہو اور اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ ہوں لیکن ادھر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ اس دمرے میں شمار ہو رہی ہو کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرعونات کے لفظ استعمال کیے ہیں تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو اس وقت یہ جب تک روح جسم سے نہیں نکلی یہ ہے وقت کہ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے لوگوں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں شریعت کی خلاورزی کی وجہ سے ان کے گھر کی طرف تو لعنتوں کا رخ نہیں ہو رہا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملعونا کہہ رہے ہیں تو وہ گھر کیسے رحمتوں کا گہوارہ بنے گا کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم کے مطابق حکم ہے کہ وہ اس پہ لعنت کی جائے اس گھر میں رہنے والیوں پر تو پھر کس طرح دعائیں قبول ہوں گی اور کس طرح اللہ کی رحمتوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو تربیت کی اس تربیت کے پیش نظر آگے احکام کا بیان ہوا اور شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں عزستع طورت جب عورت نے خوشبو لگائی عزستع طورت المرأتو جب عورت نے خوشبو لگائی فمرت علالقوم اور وہ گزری کچھ لوگوں کے پاس سے ظاہر ہے کہ بازار میں گلیوں میں غیر محرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اگرچہ چیلہ ڈھامت کے گزری ہے مگر اس کی خوشبو نے ان کو متوجہ کیا ہے اس حدیث میں ہے لیا جی دوری ہا ہا کہ وہ گزری اس لیے ہے کہ وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کریں اور دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس میں اس نیت کا بھی ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وہ اس نے خوشبو لگا لی اور جانا مسجد چاہتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لحاظ سے شدید مزمت کرتے ہوئے زانیہ کا لفظ اس کے بارے میں استعمال کیا اور مردوں کے لحاظ سے کہا کلو این ان زانیتن ہر آنکھ جو غیر محرم کی طرف اٹھے وہ زانیہ ہے وَكُلُّو اِمْرَ اِذَسْتَا تَرَتْ فَمَرَتْ بِمَجْلِسٍ فَحِيَا قَذَا اور ہر وہ خاتون جو اس نے خوشبو لگائی اور پھر وہ گزری اب یہاں وہ لام تعلیل کا نہیں ہے اس لیے تھی کہ لوگ جو ہیں اس کی خوشبو کو محسوس کریں بلکہ اس نیت کے بغیر گزری لیکن خوشبو لوگوں تک اس کی پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے اس کردار کو بھی بدکاری کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے اس سے نفرت کا اظہار کیا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج کسی جرم کی لسٹ میں شماری نہیں کیا جاتا کہ یہ بھی کوئی غلطی ہے یا اس پر بھی کوئی والدین کسی کو ڈانٹ کریں ڈانٹ دیں اور یا اس کے لحاظ سے کسی کو کوئی روکا جائے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ مروی ہے کہ یوں کے صحابہ جب انہوں نے جو جو چیزیں سنی پھر ان کو لاغو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بھی بھرپور طریقے سے پابندی اس پر کروائی تو سنن ابی دعوت کے اندر اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بابا جی تھے عمر بھی یعنی بڑی ہو چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے کافی سال بعد تو ایک عورت کا گزر ہوا آپ کے پاس سے تو آپ کو اس سے خوشبو آئی آپ نے فرما یا آمت الجبار اے اللہ کی بندی جئتی من المسجد تو مسجد سے واپس آ رہی ہو قالت نام تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں اب یہ دورے صحابہ ہے آگے یعنی دورے تابین شروع ہو چکا ہے تو وہ عورت کسی میلے سے یا بازار سے واپس نہیں آ رہی تھی مسجد سے واپس آ رہی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی یہ محسوس کیا کرینے سے کہ قریب مسجد تھی تو کہا مسجد سے آ رہی ہو واپس تو وہ نے کہا ہاں مسجد سے آ رہی ہو قال ولہو تطیبتے یہ خوشبو تم نے مسجد میں آنے کے لئے لگائی تھی قالت نام تو انہوں نے کہا ہاں یعنی چونکہ خوشبو جمعہ کے دن لگانا مردوں کو جو حکم ہے تو یعنی وہ پاک باز خاتون جو ہیں انہوں نے کسی اور مقصد کے لئے خوشبو نہیں لگائی تھی مسجد کے لئے خوشبو لگائی تھی قالت نام اب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عجیب طریقے سے حدیث بیان کی فرما انی سمیتو حبی ابل قاسم صل اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حبی یعنی یہ احساس ان کو بھی دلو آیا کہ جو ذات تمہارے بھی محبوب ہیں میرے بھی محبوب ہیں ہمارے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہیں میں نے اپنے کانوں سے ان سے یہ سنا ہے یعنی درمیان میں کوئی شک کی گنجیش نہیں ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لا تقبلو صلات اللمرہ کسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی کونسی عورت تطیبت لہذا المسجد جو اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگا کے آئی اور یہ کوئی خصوصیت نہیں کہ صرف اس مسجد کا حالانکہ وہ مسجد اگر مسجد نموی شریف تھی یا اور کوئی مسجد تو ہمارے عرف کی مساجد میں تو اس سے یہ کئی زیادہ خطرات ہیں اور برکتیں تھوڑی ہیں اور وہ اتنی برکت والی مسجد تو جب ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ مسجد فرمایا تو وہ مسجد نبی شریف تھی اور خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ظاہری حیات کا ہے تو سرکار فرما رہے ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی اللہ کی طرف سے تطیبت لحاظ المسجد جو اس مسجد میں یعنی مسجد نبی شریف میں آنے کے لیے خوشبو لگائے حتی ترجع کب قبول ہوگی فرما وہ پس گھر جائے اس خوشبو کو ظائل کرنے کے لیے غسل کرے اور غسل بھی وہ بھرپور طریقے سے جو غسل جنابت کیا جاتا ہے جنابت کی وجہ سے جو غسل کیا جاتا ہے تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یعنی آپ یہ سوچنا چاہئے کہ ہمارے غرف کے اندر مسجد کے لیے نہیں کسی فنکشن کے لیے کسی بازار میں گزرت کے مقصد کے لیے جو عورت نکلی ہے اگر کہ خوشبو لگانے میں اس کی کوئی اور بدنیتی نہیں ہے صرف بازار جانا مقصد ہے یا پھر آگے کوئی فنکشن ہے یا عورتیں ملے میں جا رہی ہیں یا کہیں جہاں مرد و زن کا اختلاع ہے وہاں جا رہی ہیں تو یہ کر آنے والی خاتون کو بھی یہ فرما دیا کہ تیری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک تم واپس گھر جا گھسل نہیں کروگی اور گھسل بھی وہ جو جنابت کی بیعہ سے گھسل کیا جاتا ہے تو اس سے آج اندازہ لگانا چاہئے کہ رسول پاک صلی اللہ کی ظاہری حیات میں کتنا معاشرہ مقدس ہے کس حد تک رحمتیں برس رہی ہیں کس حد تک عمل ہے سوسائٹی کے اندر کس حد تک فس اور فجور کا خاتمہ ہے اور ایک خاتون مسجد کے لئے خوش کو لگا کہ آئے تو سرکار فرماتے نہیں وہ لوگتے واپس جائے اور وہ معاذ اللہ ہر طرف شیطان ننگا ناچ رہا ہو اور یعنی فہاشی اور خائن نگاہیں اور اس طرح کے اتنے زیادہ خطرات اس میں کیسے یہ اجازت دی جا سکتی ہے یا کوئی ایسا کر کے کیسے سمجھتی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کی خادمہ ہے اور نبی اکرم کی محبہ یا اس کے عمل کی بجا سے معاشرے کو کوئی ضرب نہیں لگ رہی یہاں تو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم نے نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائی گئی اس پر معاخضہ کرتے ہو حکم دیا اور صحابی رسول صلی اللہ اللہ سلم آگے اس کا ابلاغ کر رہے ہے اپنے اہد میں بھی جب ایک خاتون جو باپردہ ہے جن کا چہرہ بھی ڈھاپا ہوا ہے جن کو وہ پورے اسلامی لباس میں ہیں جن کے زیور کی کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن صرف ایک خاموش چا سبب خوشبو والا پایا گیا ہے جس میں ان کی کوئی بری نیت بھی نہیں تو پھر بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے اس پر رد کیا اور کہا کہ سنو یہ حدیث شریف یہ ہمارے معروب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی ہماری بہتری کے لیے ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے جو ہمارے آقا یعنی پندلی صدی مفتی کا نہیں یہ صاحب شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں جلوہ کر ہوئے ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آم عمیر المومنین تھے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو امارت دے دی تو آپ حج کے موقع پر مدینہ منبرہ جب آئے یعنی کیونکہ شام میں تھے مکہ مکرمہ سے ہو کر مدینہ منبرہ آئے یا مدینہ منبرہ سے ہو کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ جانا تھا تو آپ نے مدینہ منبرہ میں ایک خطاب ضروری سمجھا منبر جب بیٹھے تو جو ساتھ ایک ان کے سپاہی تھا اس کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا تو آپ منبر پر کھڑے ہو کے آپ نے فرما یا اہل المدینہ این علماء اکم اے مدینے والوں تمہارے علماء کہاں گئے ہیں این علماء کو اب صحابہ رضی اللہ اس محور میں ہے اور تابین محور میں ہے اور بعد والے لاکھ ولیوں سے بڑے وہ سارے ولی ہیں آپ نے فرما تمہارے علماء کہاں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے کس لیے آپ نے وہ گچہ بالوں کا ہاتھ میں پکڑ کے دکھا کے فرما کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا ام مثل حاضی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے عورتوں کو اس طرح کے وال اپنے بالوں میں لگانے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا انما حلقت بن اسرائیل کہ بنی اسرائیل اس وقت حلاق ہوئے ہینا جب ان کی عورتوں نے اس طرح کے فیشن ہرو کر دیئے یعنی آج جس کام کو کوئی خطرہ ہی نہیں سمجھا جا رہا وہ صرف کہیں انہیں پڑا ہوا بالوں کا گچھا نظر آیا یا اس طرح کی صورتحان کسی جانور کے ظاہر ایک اس وقت کوئی ایسی فیکش بھی تو تھی بھی کنیس میں اس طرح کے نرم و نازق ریش بنائے جائیں وہ کسی جانور کے تھے یا کس طرح اس کا استعمال ابھی شروع ہوا تھا کہ عورتیں اپنے بار زیادہ ظاہر کرنے کے لیے یا لمبے ظاہر کرنے کے لیے ان کو اپنے باروں میں جب ملانا شروع کیا گیا تو آپ نے سارے فقہ مدینہ علماء مدینہ کو یعنی اس سلسلے میں جھرکی دی اور اہل مدینہ کو کہا کہا ہے تمہارے علماء کیوں تبلیغ وہ نہیں کر رہے کہ معاشرے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ کہا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی حد تک مسئلہ ہے اس کا ایک ذاتی عمل ہے نہیں اس پوری عمت پر ضرم لگے گی کہ جس طرح بنی سنائی کی عورتوں نے ایسا کیا تھا تو وہ ہلاک ہو گئے تھے تو اگر اس عمت میں عورتیں ایسے فیشنوں کی طرف آئیں گی تو پھر عمت کس طرح باقی رہے گی اپنے صحیح قد اور صحیح میجار کے ساتھ تو آج یہ سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان علاقتوں کا اور پھر پوری عمت کی روحانیت پر جو اثر پڑ رہا ہے اور تقدس پر جو اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو دلوں میں بزدلی آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو غیرت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ ہے یعنی علاج حکمت کا شریعت میں ان مسائل کے لحاظ سے جو ہماری آقا صلی اللہ نے ہمیں علاج دی ہیں اب ان چیزوں کو مزید بڑھا کر ان کی حسلہ فضائی کر پھر کوئی کہے کہ ہم معاشرے کی آگ کو بجانا چاہتے ہیں تو وہ بجانا نہیں چاہتے مزید آگ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اگر یہ کرتے ہیں کرسٹل یہ کرتے ہیں ہندو کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں تو مسلم خواتین کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم ان کی طرح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جہنم کا ہندن ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہمارے لئے رسول پاک صلی اللہ وآلہ نے ہمیں لاحے عمل اس سلسلہ کے اندر عطا فرما ہوا ہے اور ہم نے اس لاحے عمل پر چلنا ہے تو اس بنیاد پر یعنی پانی سر سے گزر رہا ہے کہ یہ آواز بلند کرنے والا بھی کوئی خال خال نظر آتا ہے اور یہ آواز ہر گھر میں بلند ہونی چاہیے کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو ہر گھر سے سلگتی نظر آ رہی ہے اللہ ماشاء اللہ تو ہر جگہ اس کو بجھانے کا اعتمام ہونا چاہیے اور اس میں ایک یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ آج تو دپٹے اڑنی یا اوپر جو چادریں لی جاتی ہیں ان کا پتلہ ہونا یا ان کا خود ایک اس انداز کا ہونا کہ وہ کسی کو دامت نظارہ دے رہی وہ چادر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یا باریک ہونے کی وجہ سے یا چھوٹی ہونے کی وجہ سے سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممینی جن کا دین کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاق صلی اللہ نے حکم دیا تھا خضوع شطرہ دین کم من حضی خمیرہ کہ دین کا آدھا حصہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تم حاصل کر لینا وہ پردے میں ہوتی تھی اور ان کے سامنے آ کر سوالات رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ فقیہ امت جوابات دیتی تھی اور صحابہ کہتے ہیں کبھی بھی آسانی ہوا کہ ہم نے اس وقت پوچھا ہو اور ہمیں در آشا آپ کی پھر خواتین بھی بہت سی شاگل تھیں مفسرات تھیں محدثات تھیں ام الکمہ بنت ابی الکمہ وہ کہتی ہیں دخل حفظت بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر على آئے شاتہ ام المومنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتیجی حضرت حفظہ ایک تو حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ام المومنین ہیں یہ حفظہ جو ہیں حضرت عبد الرحمن جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے صحف زادے ہیں ان کی بیٹی ہیں اور حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بتیجی ہے یعنی بھائی کی بیٹی ہیں حفظہ بنت عبد الرحمن بن عبیق بکر جب وہ آئیں وَعَلَيْهَ خِمَارٌ رَقِيْقٌ تو ان کے اوپر جو اڑنی تھی ذہر اکھ اس زمانے کی جو بنی ہو چادر ہے وہ یوں تو پتلی نہیں ہوگی جس طرح کے آگ کے دھپٹے ہیں لیکن نسبتاً کچھ وہ پورا بدن انہوں نے ڈھاپا ہوا تھا اس سے فَشَقَّتْ حُعَشَةُ عَلِيْهَ تو سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی گھر میں بیٹھی تھی کوئی مرد نہیں تھا تو آپ نے وہ چادر پکڑ کے دو ٹکڑے اس کے کر دیئے یعنی اتنا حُسَّہ کیا چادر ان سے اتار کر دو حصے کر دیئے وَقَسَتْحَ خِمَارًا قَسِیفًا اور پھر اپنی ایک چادر ان کے اوپر دی کہ جو بڑی موٹی تھی اور کسی لحاظ سے بھی پتلی نہیں تھی تو اس طرح یعنی ام المومنین نے آگے تربیت کرتے ہوئے جہاں معمولی سا سکم دیکھا تو اس کے لحاظ سے بھی فوراں کردار آدھا کی اسلام کی بیٹیوں کا طرز معاشرت کیا ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی جو صورتحال تھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اور پھر تابین میں تو آج سے تو کرور ہا درجہ تقویٰ کا بلند مقام تھا ان خواتین کا یعنی وہ خواتین کتنے بعد والے ولیوں سے بڑی ولیہ تھی ولیہ تھی بڑا تقدس تھا پارسائی تھی آج کے فیشن اور آج کے رسم اور رواج تو ان کا ان صورتحال سے کوئی تقابل نہیں کہہ جا سکتا لیکن پھر بھی جب معمولی سی تبدیلی آئی عورتوں کے انداز میں تو صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے یعنی صحیح مسلم کے اندر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے جو کہ آپ رد کرتی تھی خواتین کو جب کہیں دیکھتی تھی کہ کوئی نیا کام ہوا ہے تو آپ کو بڑا غصہ آیا ایک موقع مسجد میں آنے والی خواتین میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو آج سے ان کے کروڑ درجہ بلند کردار کے ہوتے ہوئے ایک معمولی سی خرابی تھی جسے شاید آج سے سنیوں پہلے خرابی بھی نہ سمجھا جاتا ہو اس طرح کی چھوٹی سی تبدیلی پہلے سے جو رسول پاک کی ظہری حیات میں خواتین اسلامی کا طریقہ کار اس سے تھوڑی سی تبدیلی جب دیکھی تو آپ نے فرمایا ابھی دور کی بات نہیں ابھی تو مبین خود زندہ ہے کہتی اگر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم دیکھ لیتے جو کچھ عورتوں نے اب شروع کر دیا ہے تو پھر عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیتے جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا ابھی کچھ حدیعہ نہیں گزری تھی چند سال گزرے تھے اور کوئی خرابی جو معاشرے میں آج ہیں ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھا لیکن پہلے سے کچھ فرق آیا جو پہلے طریقہ تھا خواتین اسلامی کا صحابیات کا اس سے کچھ فرق آیا یعنی میار کچھ نیچے گیا تو عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ یعنی بازار جانا یا دکان پہ جانا آج کی جو صورت یہ تو در کنار فرمایا مسجد آنے کی بھی سرکار اجازت نہ دیتے لو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اگر سرکار دو علیہ دیکھ لیتے کس چیز کو جو عورتوں سیات اور پارسا اور کوئی آج کے جو سکم ہیں اور خرابی ہیں یہ نہیں لیکن جس طرح کہا جاتا حسنات الابرار سیات المقربین کہ ابرار جن کو اپنی نیکی سمجھتے ہیں مقرب اسے بھی اپنا گناہ سمجھتے ہیں جن چونکہ مقرب جو ہیں ان کا ابرار سے اوپر سیٹیٹس ہے تو اس طرح کی صورتحال تھی یعنی بعد والوں کے لحاظ سے تو وہ کام بھی کوئی غلطی نہیں لیکن جو بلند رتبہ تھا تقوی و طہارت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ظاہری آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری آہد میں اس میں جب کوئی تھوڑی سی کمزوری دیکھی عورتوں کی طرف سے تو ام المومنی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اگر یہ چیزیں اس وقت ہوتی تو سرکار پبندی لگا دیتے کہ کوئی عورت مسجد میں نہ آئے اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے حالات دیکھ تھے وہ ساری کی ساری اسی وقت ہی وہ چیزیں لاغو کر دی جاتی تو پھر یعنی مبلغات کو مبلغین کو ثواب کیسے ملتا کہ یہ بعد کے حالات کو ان حالات کے زیر سایہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی رنگ میں رنگ نہ چاہتے ہیں اور یہ ڈیوٹی ہے کہ بعد والے ایسی تبدیلی نہ آنے دیں اور آئے تو وہ فوراً اس پر رسول پاک کی ظاہری حیات کے لحاظ سے جو احکام تھے اس کی طرف متوجہ کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس طرح اپنے خطبے کے اندر ان کو متوجہ کیا عورتوں کو اکٹھا کر کے کہ یہ جو ایک اجازت ہے مسجد آنے کی اس کو تم غنیمت جانو اور ایسا کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ اگر یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہیں ان کی روشنی میں پھر پبندی لگانا پر جائے گی کہ کوئی بھی نہ آئے کیونکہ اس سے پھر آگے اثرات جو معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس سے خطرات پیدا ہوتے تو یہ چند نصوص قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے ساتھ یہ احادیث آج کے خطبہ میں مزمت تبرج کے اندر جو انہیں پیش کیا جا رہا ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بیماری کا علاج ہے ایسی بیماری جو ہزاروں بیماریوں کی ماں ہے جس کی وجہ سے پوری امت کی حیبت روب میں فرق چکا ہے امت کی بہادری میں فرق چکا ہے امت کے تقدس اور پارشائی کو آگ لگی ہوئی ہے معاشرے میں فساد ہے قتل و قتال ہے جس کی وجہ سے روزانہ نہ جانے کتنی جانے ضائع ہو رہی ہے اس بنیاد پر اسے ایک فریضہ سمجھ کے اس بات کو آگے پہنچایا جائے جو مرد ہیں وہ دختران اسلام تک اس بات کو پہنچائیں اور دختران اسلام خود اس کی آگے دختران اسلام تک تبلیغ کرے اور جہاں کوئی کمی ہو اپنے طور پر اس کمی کو دور کیا جائے اور یہ ہے جو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من تمسہ کب سنتی اندہ فساد امتی فالہو اجر میات شہید کہ جد امت میں شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے بگاڑا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس بنیاد پر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ اس آواز کو دبانے والی قوتیں بہت زیادہ ہیں جن کا دھندہ بند ہوتا ہے اور غیر مسلم قوتیں جو اس وجہ سے مسلمانوں کو شکار کرتی ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر جو ایجنٹ ہیں غیر مسلم قوتوں کے اور پھر خود ایک شیطان جو انسان کے ساتھ اس کو ورغلانے کے لیے لگا ہوا ہے اس کی اپنے جذبات جو ہے ان کو بدلتا ہے اور حملہ کرتا ہے یہ یعنی دور کا امریکہ یا برطانیہ وہ یہود یا نصارہ وہ تو اپنی جگہ ہر بندے کے ساتھ اٹیچ جو ایک کرین ہے بدی کی طرف سے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے وہ بھی روکے گا کہ یہ بات یہ تقریر مت سناو کسی کو کل تم پہ یہ اتراز ہوگا کہ تم نے یہ کہا اور تم خود اس طرح کر رہے ہو تو ہر بندے پر اگر بد عقیدگی ہے تو اس آگ کو بجھانا ہے بد عملی ہے تو اس آگ کو بجھانا ہے اصلاح عقیدہ معاشرے کے اندر اور اصلاح عمل ہر لحاظ سے ہمیں آواز کو بلند کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس کے ساتھ ایک ضروری تنبیح ہے اسی سال کے آغاز میں یعنی فروری کے مہینہ کی ایک تقریر کے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ان کا مقالمہ ہو رہا تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے موضوع پر تو اللہ تعالیٰ انہو کے جو فرامین ہیں وہ تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن اس تقریر کے اندر جو مقالمے میں ابو جحیفہ موجود ہیں تو غلطی سے ابو جحیفہ ان کا اس مقالمے کے اندر صحابی ہونا جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا گیا چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس اس اہد میں ایسے لوگ بھی ایسے اعتراض کرنے کے لئے آتے تھے جو بد عقیدہ ہو چکے تھے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو اس بنیاد پر وہ تذکرہ واحد کے لفظ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کیا گیا صحابی ہیں اور پھر دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے امیر الممنین خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں بھی زندہ تھے اور چوہتر ہجری تک اور بعد نے اس سے آگے تک بھی ان کی زندگی بیان کی ہے تو ہمارے نزدیک صحابی کیا تابی بھی تابی کیا بعد والا کوئی صحیح العقیدہ عالم دین بھی وہ یہ شان رکھتا ہے کہ اسے واحد کے لفظ کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے اس سے یا وہ کہتا ہے بلکہ ان اور جمع کسی کے کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ یعنی جو ساری وہ گفتگو ہے ان کے لحاظ سے جو وہاں پر ہوئی جو آگے ڈائلاگ ہے وہ سارا بالکل صحیح ہے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظہری حیات کے بعد جو سب سے افضل ترین ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں لیکن حضرت ابو جحیفہ کے لحاظ سے جو گفتگو ہے اسے حضف سمجھا جائے کہ وہ ساری کے ساری گفتگو صحابی کی شان کے لائق نہیں اور نہ ہی صحابی سمجھتے ہوئے انہیں وہ گفتگو کی گئی بلکہ وہ اسی جہت میں کی گئی جس طرح کے دیگر بہت سے قائلین جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا کیونکہ اگر تابع ہوں تو پھر بھی ہمارے سر کے تاج پھر بھی ان کا تذکرہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کیا گیا اور وہ تو صحابی ہیں صرف اس طرح کہ ان کا صحابی ہونے کے لحاظ سے تعین یہ راجے نہیں تھا اس وقت ذہن میں اور باقی قرائن جو ہیں وہ سامنے تھے تو وہ گفتگو تھی باقی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم صحابی ہیں اور صحابہ کے لحاظ سے جو ہمارا نظریہ ہے کہ ان کے ذکر کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اذا ذکرہ صحابی فامسکو جب میرے صحابہ کا نام آئے تو احتیاط سے بولو اور ایسے اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے لحاظ سے تو وہ سارے فضائل اللہ کے فضل سے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لیے بھی ثابت ہیں اور عدم توجہ کی بنیاد پر جو واحد کے لفظ کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا یا اس کے ساتھ جو منسلک تھوڑی سی گفتگو اس تقریر میں ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور صحابی جان کے جب کوئی کسی کی پھر آگے اس کے یعنی ان کی شان کے مطابق لفظ نہیں بولتا تو وہ شریعت طور پر اس پر بڑا مواخذہ ہے اور ہم سب کو یعنی اہلِ بیت اطہار علیہ مردوان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک جو بعد کے اولیاء ہیں امت کے مجتہدین ہیں ائمہ ہیں سب کے لحاظ سے ان آداب کو پیش خاطر رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين